ہائے فرنڈز میں ڈاکٹر مشرف حسین آپ کا ایک بار پھر سے اپنے اس چینل میں سوگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈینگی فیور اور کورونا وائرس بیماری کے لکشنوں کے بارے میں کیوں یہ ٹوپک چوز کیا دوستو وہ اس لئے چوز کیا کیونکہ ابھی بھی ہم کورونا کے پرکوپ سے دور نہیں گئے کورونا ابھی بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈینگی فیور نے بھی دستک دینی شروع کر دیا ہے اور ہسپٹلز میں ڈینگی فیور کے مریض بھی آنے لگے ہیں تو اس لئے بتانا ضروری ہو جاتا ہے آپ دونوں بیماریوں کے لکشنوں کے عدار پر اس بیماری کو کیسے پہچان سکتے ہیں اگر آپ کو بخار آ جاتا ہے اور دوسرے لکشن بھی ہو جاتے ہیں تو ایک ڈر کا ماہول ہو جاتا ہے کہ کہیں کورونا تو نہیں ہے حالانکہ یہ اچھی بات ہے ڈرنا چاہیے تب ہی آپ آگے جاج کرائیں گے تو اب کچھ بیسک سیمٹرمز کی بات کروں جسے آپ کو خود اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ لکشنرز کورونا بیماری کی طرف جا رہے ہیں یا ڈینگی فیور کی طرف جا رہے ہیں دوستو پہلے کچھ کومن لکشنرز کی بات کرتے ہیں دونوں بیماریوں میں بخار جو ہے وہ کومن ہے یعنی کہ فیور دونوں ہی بیماریوں میں آتا ہے لیکن ڈینگی فیور میں جو بخار کی intensity ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے high grade فیور ہوتا ہے abrupt ہوتا ہے لیکن کورونا بارس میں یہ فیور جو ہے وہ mild to moderate to high بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ 100 degree بھی ہو سکتا ہے 130 degree بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی بیماریوں میں headache common ہے headache کورونا بارس بیماری میں simple headache ہے پورے سر میں آپ کے درد ہوتا ہے یہ severe بھی ہو سکتا ہے لیکن mild headache دیکھا گیا ہے لیکن جو ڈینگو فیور کے ہیڈک ہے بہت ہی سیویر ہوتا ہے انٹینس ہوتا ہے جنرلی جو ہے وہ پیری آر بیٹ ریجنز پہ ہوتا ہے پیری آر بیٹ ریجنز میں جو آنکھ کے چاروں تھرف اور مریض کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے یا آنکھ کے گلوں کے پیچھے اس کو درد ہوتا ہے اور فرنٹل ہیڈک ہوتا ہے یہ والا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ درد کر رہا ہوتا ہے ڈینگو فیور کے مریضوں کو اس کے علاوہ جو کومن سیمٹم ہے وہ ہے باڈی اک ہوگا مسل پین ہوگا آئیڈنیس ہوگی یہ دونوں بیماری میں آلماسٹ کومن رہتا ہے اب ہم ایسے سیمٹمز کی بات کرتے ہیں جو دونوں بیماریوں کو الگ الگ کرتے ہیں جیسے ڈینگو فیور میں جنرلی وومٹنگ اور میلیز دیکھا گیا ہے کورونا وائرس میں ابڈومنیل ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اور لوز موشنز یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ڈینگو کی کیسز میں نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈینگو فیور میں سارے شریر پہ لال تببے دیکھے جاتے ہیں یا ریڈ کلر ریشز دیکھے جاتے ہیں لیکن کورونا ویماری میں ایسا بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ ریشز آئے دوسری طرف جو کورونا وائرس ہے اس میں فلو لائک سیمٹمز ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کولڈ ہوگا کف ہوگا سور تھروٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ شورٹنیس آف بریت یعنی کہ سانس لینے میں تکلیف کے لکشن بھی ملیں گے لیکن ڈینگو فیور میں ایسے کوئی لکشن نہیں آتے ہیں ہاں مریض کی جب بخار تیز ہوتا ہے تو سانسیں ضرور تیز چلتی ہیں لیکن اس کو بریتھلیسنس نہیں ہوتی ہے جو کورونا وائرس کا مریض ہے اس کو سمیل کا سینس یا ٹیسٹ کا سینس جو ہے وہ جانے لگتا ہے لیکن ڈینگو فیور کے مریض میں جو ٹیسٹ ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو کڑوا لگتا ہے مگر اس کا ٹیسٹ اور سمیل کا سینس نہیں جاتا ہے ڈینگو فیور میں جو دیفرنشیٹ کرتا ہے کورونا وائرس سے وہ جو سب سے الگ سیمٹم ہے ڈینگو فیور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گم سے یا نوز سے بلیڈنگ ہوتی ہے بلیڈنگ کے کوئی لکشن نہیں دیکھے گئے ہیں تو مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیں سو دھائید آپ کو سارے نوٹفیکیشنز آتے رہے دھنیاباد